یہ دیکھیں جی یہ ابھی یہ ریسکیو کرنے کے لیے پتہ نہیں کوئی ریسکیو اہلکار ہے یا کون ہے یہ رسی کے ضرور جانا چاہ رہا ہے یہ 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 دوسرا بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دوسرے شخص کو ریسکیو کیا جا رہا ہے رسے کی مدد سے ہی اچھا یہ جو جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ زیرو پوائنٹ کے ساتھ آگے ماجر کیمپ ہے اور یہ گراری یا لفٹ اس کو بولتے ہیں یہ بیچ میں فس گئی ہے بیچ میں اورتے ہیں اس کے میں ذرا اوپر سے ہم گزر رہے تھے فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں ذرا یہ گراری بیچ میں فس گئی ہے دریا کے اور اس طرف بھی ٹھیک ٹھاک لوگ کھڑے ہیں اور اس طرف بھی یہ آپ دیکھ لیں اس طرح کی پتہ نہیں کسی ڈپارٹمنٹ سے پروف ہوتی بھی ہے مزفر آباد میں کی نہیں حالی میں ہم نے دیکھا تھا کچھ اسی طرح کی لفٹیں یا دولیس کو جو بھی بولتے ہیں وہ سیل کی گئی تھی آج پھر ایک یہ آپ جہلم ریور کی اوپر دیکھ رہے ہیں لیکن یہ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے یہیں سے ویڈیو بنائی تھی یہ فسی تھی میڈ آفتہ ریور لیکن آج پھر یہ ہوا ہے کوئی انتظامیہ کوئی قانون اس کا پتہ نہیں چیک انڈ بیلنس رکھتے بھی ہیں یا نہیں بندہ پیسے کمائی جا رہا ہے لوگ گزری جا رہے ہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی یہ دیکھیں نا دیچے دریا کی ذرا بے رحم لہریں تو دیکھیں اللہ نہ کریں اگر یہ ٹوٹتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ان میں سے ایک بھی انسانی جان بچائی جا سکتی ہے تو لیٹسی کیا ہوتا ہے ہون سکتا ہے اور سب سے بڑی بات ایسی سچویشن میں بنا گھبرا جاتا ہے نیچے دریا دیکھیں اوپر دیکھیں کتنی ایک یہ آپ کو سائز اس کا دکھ رہے ہیں ایسی سچویشن میں اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں اور اس صورتحال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ابھی یہ ریسکیو کرنے کے لیے پتہ نہیں کوئی ریسکیو اہلکار ہے یا کون ہے یہ رسی کے ضرور جانا چاہ رہا ہے میرے حال سے اور یہ عورتیں بیچ میں اصل میں ایسی سچویشن میں گھبرا جاتے ہیں لوگ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جس سے اب یہ رسا نہ بھی ٹوٹے عورتیں گھبرا کے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور نیچے بھی کود سکتا ہے انسان مجھے لگتا ہے اس ریسکیو والے کوئی ریسکیو کرنا بڑے گا تو یہ بیسیک اس کا کونسیپٹی یہ ہوتا ہے کہ ایک وائر جو اس کو ہولڈ کرتی ہے اس کا ویٹ جس کو مین وائر کہتے ہیں لوہے کا رسا ہوتا ہے اور دو اس میں چھوٹی چھوٹی وائرز ہوتی ہیں جس کو موو کرتی ہیں لیفٹ رائٹ یعنی کہ کونے سے اس کونے میں وہ دونوں میرے ہاتھ سے ٹوٹ چکی ہیں اور ایک جو مین وائر ہے وہ اس وقت موجود ہے اور میڈ میں یہ پھس گئی ہے گراری یا ڈولی جو بھی اس طرف ابھی جا رہا ہے جی ریسکیو ہلکار اور یہ بڑی بیسے حمد کی بات ہے اب یہ وان وان ٹو ٹو کو ہے یا پولیس کا ہے یا کوئی لوکل ہے ایڈونڈ نو بٹ کافی کرج جائی ہوتا ہے اس کے لیے ایسی جگہ پہ جب آپ دیکھ رہیں گے نیچے بے رحم دریا جو ہر سال کے ہی جانے لیتا ہے وہاں پہ اس طرح جانا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے بڑی بات ہے پولیس کے ابھی تک کوئی گاڑی دکھی نہیں ہے جنجی ایک پار اس طرف رکی تھی جہلومویلی روڈ پہ وہ گاڑی چلی گئی ہے پولیس ریسکیو وان وان ٹو ٹو اس طرف ہو تو میں نہیں کہہ سکتا بظاہر مجھے اس طرف جہلومویلی روڈ پہ نہیں دکھ رہی کوئی بھی گاڑی پولیس کی اب یہ ریسکیو اہلکار ہے یا لوکل کوئی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یونی فارم کوئی باقاعدہ دکھنے رہی بلکل فارس پہنچ گیا وہ بلٹ وغیرہ تو پہنا ہوگی اس نے کر لو بھائی اب میرا کیمرہ گرم نہ ہو جائے باقی سب ٹھیک یہ کچھ مناظر ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں دارالحکومت ہے یہ ہمارا اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو صورتحال ہے چیزوں کی جو چیک انڈ بیلنس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اچھا ایک اور ون ون ٹو ٹو شاید یہ جو آپ جا رہے ہیں جی ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر انسان یہ بھی رسے کی مدد سے جا رہے ہیں گراری کی طرف یہ آئی تھنک ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا ہے اس پہ کوش یونی فارم